جمہ کشمیر کانگریس کی یوہ اکائی دوارہ آج پارٹی کے شہدی چوک کارلے میں اکارکم کا ایوجن کیا گیا جس میں پارٹی کے پاداد اکاریوں نے کانگریس کے پور ودھائکوں منتریوں کی سرکشہ واپس لیے جانے کے مددے پر اپنی پتھک ریا دی پتھکاروں سے باچیت کرتے ہوئے یوہ اکائی کے سدسیوں نے کہا کہ جن منتریوں اور ودھائکوں نے کئی سال لوگوں کی سیوہ کی ان کی سرکشہ واپس لیے رہا غلط ہے کیونکہ انہیں لوگوں کے مسئلے خل کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کی یہ کاروائی ان کی مانسکتہ درشاتی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کے پور ودھائکوں اور منتریوں کے نہ تو ان کے آواز خالی کرا رہی ہے اور نہ ہی ان کی سرکشہ واپس لے رکھ ہے اور یہ بہت بھاو اور پکش پادپونڈ رویہ ہے دنوں سرکار دوارہ ایک عدیش چاری کیا گیا جس کے اندر جو ہمارے سینئر لیڈر تھے اوپوزیشن کے ہمارے نیتا جو ریاست میں جمہو کشمیر کے اندر ایکس منتری دردہ سال پندرہ پندرہ سال رہ چکے ہمارے ایکس ایمیلے یہاں پہ جمہو کشمیر کے اندر سیوہ دے چکے جمہو کشمیر کے لوگوں کی سیوہ کر چکے ان کے جو سیکیورٹی تھی وہ ویڈروہ کر دی گئی ہے سرکار دوارہ ایک عدیش چاری کیا گیا ہم اس کی یو کانگرس کڑی مضمت کرتی ہے جس طریقے سے یہ تانہ شاہی رویہ سرکار دوارہ شروع کیا گیا اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور سرکار کو یہ چیتاونی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سینئر لیتا ہیں ان کو دور دراج لاکوں میں جانا پڑتا ہے جمہو کشمیر کے اندر چناؤ آنے والے ہیں اور ان کو اپنی جو اسیمبلیوں کے اندر جانا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے جمہو کشمیر کے اندر جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں ہمارے کشمیر کے اندر سرپینچ کی موت ہوئی کلنگ ہوئی سرکار دوارہ اس کو بھی سکوٹی مانگی گئی تھی کہ سکوٹی ہمیں پروائیڈ کی جائے تو جو ہمارے سینین لیڈروں سے سکوٹی شینی گئی یہ پک اینڈ چوز کی جو پالسی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو سرکار جمہو کشمیر کے اندر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو جو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو وداعک ہیں جو تین سال بھی نہیں پورے کیے ان کے پاس ابھی تک ہاؤس بھی ان کے پاس ہیں ان کے جو کوارٹر ہیں ابھی تک نہیں لیے گے نہ آج وہ ملے ہیں نہ وہ منسٹر ہیں تو ان کے پاس ابھی بھی ڈبل سکوٹ ابھی بھی چل رہا ہے کیا یہ سرکار کی کیا پولسی ہے کیا منچہ ہے یہ کانگریز کو ایک قسم کا دبانے کی کوشش کی جاری ہے یہ کانگریز جو ہے وہ اپنے علاقوں میں ان لوگوں کو ان ورکروں کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے اور دوسرا میری آپ سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں آئی جی صاحب کو بھی لیٹر لکھا ڈی جی صاحب کو بھی لیٹر لکھا اور ہم نے مانگ کی کہ ہمارے جمہو کشمیر کے یو کانگریز کے ادکش ادھے بانو چیم جی کو سرکشہ مہیا کرائے جائے ابھی تک ایک سال ہو گیا اس کا کوئی رسپانس ہمیں یو کانگریز کو نہیں ملا تو تاکہ ہمارے جمہو کشمیر کے اندر ہمارے جمہو کشمیر کی رہنمائی کرتے ہیں ہمارے پردیش ادکش اور ہماری یو کانگریز کی ٹیم ان کو کوئی سرکشہ مہیا نہیں کروائے گی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل کو اگر کوئی حادثہ ایسا ہو چکا میں ڈی جی صاحب سے یہ مانگ کرنا چاہتا ہوں اور ڈی جی صاحب سے یہ مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو اگر کوئی ایسا حادثہ ہوا اس کی چیمہ وارج ہوگی وہ جمہو کشمیر پرشاسن ہوگا بیر ریپورٹ جیل کے میڈیا جمہو